السلام علیکم قائز بزنس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں ہوتا ہے راج پوت دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ چار سے پانچ سال کے دوران کون سے کوئنز یا ٹوکنز میں انویس کر کے اچھا پروفٹ بنا سکتے ہو اچھا پیسہ بنا سکتے ہو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نارملی پچھلے کچھ دنوں کے دوران مارکیٹ بیریش بھی ہوئی بولیش بھی ہوئی کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ففٹی ٹو تھاؤزن سے مارکیٹ گری فورٹی سیون تھاؤزن پہ آئی اس کے بعد پھر مارکیٹ گری فورٹی ٹو فورٹی تھاؤزن کو ٹچ کیا لازلی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی میں نے بولا تھا کہ اگر اپنا سپورٹ لیول توڑتی ہے تو فورٹی تھاؤزن کو ٹچ کرے گی اور اسی طرح مطلب کہ مارکیٹ نے فورٹی تھاؤزن کو ٹچ کر کے دوبارہ فورٹی فائف تھاؤزن کو پکڑا مطلب کہ نیوز ایک بیچ میں آگئی تھی اس نیوز کی وجہ سے سمپ نئے ٹریڈر خاص طور پر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ آنے والے دنوں میں بی ٹی سی کا کیا موو رہے گا کیا اس سے بھی مارکیٹ زیادہ ڈاؤن جائے گی کیونکہ جو لوگ ففٹی ٹو تھاؤزن پر اپنے پورٹ فولیوز میں بیٹھے تھے تو ان لوگوں کی جو ابھی اماؤنٹ ہے یا ابھی جو ان کے پورٹ فولیوز ہیں کافی زیادہ لازل میں پڑے ہیں تو اس ویسے ان کا پروفٹ نہیں بن رہا چند چیزیں میں آپ کو فرسٹ اف ہم یہاں اپنے لازل کی ریکاوری کے لیے ہیں تو فیوچر ٹریڈنگ کھیلتے ہیں وہاں لازل کرتے ہیں اور سمپل میں آپ کو بتا دوں خاص طور پر اس مارکیٹ کے اندر لانگ ٹرم جو لوگ چلتے ہیں وہ لوگ زیادہ کامیاب رہتے ہیں نہ کہ ان کی نسبت جو لوگ شورٹ ٹرم کے طور پر اس مارکیٹ میں آتے ہیں اور بعد میں ایک بہت بڑا لازل کر کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح کافی سارا نقصان ان کا ہو جاتا ہے سمپل کیا ہے کہ جب بھی آپ نے کرپٹو ٹریڈنگ شروع کر نہیں ہے اگر میں آپ کو بی ٹی سی کا ایک مطلب کے مثال دوں تو سیم اسی طرح جس طرح ایک برطن میں پانی بڑا ہوتا ہے جس طرح ایک جگ میں پانی بڑا ہوتا ہے مثال دے رہا ہوں کہ ابھی جگ کا لیول ہے ٹو پوائنٹ فائف لیٹر پر یہ ٹو پوائنٹ فائف پر اگر اس میں مزید پانی کو ڈالے گا مزید منی کو ڈالے گا تب پچھلوں کو پروفٹ ملے گا آدروائز نہیں ملے گا اگر نکلے گا تو اس کا مطلب کے میعہ ڈاؤن ہوگا تو اس اس طریقے سے بٹی سی ہے کریپٹو کرنسی مارکیٹ کام کرتی ہے فندامنٹل مارکیٹ جسٹ کوئی یوز کیس نہیں ہوتا کریپٹو کرنسی کا اگر آپ بولنے گا کرنسی کے یوز کیس ہوتا ہے جیسے کے سٹاک میں یا فور س میں ہم لوگ اگر ایسٹ کی بات کریں فیٹ کی بات کریں تو وہاں پہ کافی س Technologies ہوتے ہیں جیسا ہے کیا آپ ڈفنٹ شےر لے لیتے ہیں کول گیٹ کی شےر لے لیتے ہیں یا لکی سیمٹ کی شےر لے لیتے ہیں یا اسی طرح ڈفنٹ اور اور جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کے آپ شیئر لے لیتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ ان کا یوز کیس ہے اور اس یوز کیس کے ساتھ سے ڈیمانڈ اور سپلائی بھی ڈیپینڈ کرتے ہو وہاں پہ مارکیٹ بڑھتی ہے ادروائز اگر دیکھا جائے کرپٹو مارکیٹ کا تو کرپٹو مارکیٹ کا کوئی یوز کیس نہیں ہے تو اس نیوز کیس نہ ہونے کی ویسے یہاں جس نیوزی میٹر کر دی تو ابھی میں آپ کو بتا چلوں کہ آپ چار سے پانچ سال کے دوران دیکھیں کون سے ایسے کوئنز ہیں جن میں آپ انویسٹ کر کے چار سے پانچ سال تک اچھا پروفٹ بنا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے ای ڈی اے آج سے نہیں ای ڈی اے پچھلے سال سے بولا جارہے کہ ای ڈی اے میں انویسٹ کریں ای ڈی اے کا لیول بھی اچھا ہے ای ڈی اے کے پیچھے جو سنٹرلائز دی سنٹرلائز پروجیکٹس ہیں ای ڈی اے کے ساتھ جو جڑی ہوئی کافی سری چیزیں ہیں ای ڈی اے کے ساتھ جو جڑے ہوئے مطلب کہ ان کے پروگرامز ہیں جو فیوچرز پلانز ہیں وہ اچھے ہیں ای ڈی اے آپ کو پانچ سال سے پانچ سال کے دوران اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اگر آپ ای ڈی اے بائے کر کے آج رکھ لیتے ہو دوسرے نمبر پر وہی کوئن بی ٹی سی کرپٹو کرنسی بی ٹی سی جو مین کوئن ہے کرپٹو کرنسی میں بی ٹی سی کو ضرور بائے کر کے رکھیں اچھا پروفٹ آپ کو دے گا جیسے کہ لوگوں کو دیا ہے مطلب کہ دسمبر سے لے کے فیوری میں 57,000 کو ٹچ کیا پھر 64,000 کو ٹچ کیا مارکیٹ نے یہاں سے لوگوں نے ایک اچھا پروفٹ بنایا ہے ابھی بھی آپ لوگوں کو ایک ٹائم ملے گا ٹائم ملے گا جب آپ نے انٹری لینی ہے ابھی بھی آپ کو ٹائم ملے گا جب آپ نے انٹری لینی ہے ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا رکھ کے بھی بی ٹی سی میں انٹری لے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو کوئن ہے وہ ہے پینکک سویپ سویپ میں اس میں ضرور انٹری لیں اچھا کوئن ہے آپ کو چار سے پانچ سال کے دوران اچھا پروفٹ دے کے جائے گا ابھی بھی ٹائم ہے اس میں اگر آپ انٹری لے لیتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو کوئن ہے وہ ہے بی این بی بی این بی میں ضرور انٹری لیں بی این بی نے لاسلی اچھا پروفٹ لوگوں کو دیا ہے جو لوگ مئے کے بعد اس میں داخل ہوئے تھے یا مئے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے یہاں سے اچھا پروفٹ بنایا کم سے کم اپنی اماؤنڈ کو ہنڈرڈ ایکس مطلب کہ ٹو ایکس تری ایکس تو ایزیلی کیا ہے پانچوے نمبر پر ہے وہ ہے ڈاٹ اس سے پولکا ڈاٹ بھی کہتے ہیں اس کوئن میں ضرور انٹری لیں اچھا کوئن ہے بیچ میں تھوڑے سی کریشز چل رہے تھے ان کے سیئیوز کے ساتھ یا ان کے کچھ سسٹمز کے ساتھ تو یہ کافی ساتھ ہم فورس کر رہے تھے یو ایسے گورمنٹ کو اور ڈیفرنٹ اور گورمنٹ کے ساتھ تو اچھا سسٹم جا رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو چار سے پانچ سال کے دوران اچھا پروفٹ دے کے جائے گا ڈاٹ بھی اس کے بعد جو میں بات کروں ایتھیریم کی ایتھیریم نے بھی اچھا پروفٹ دیا ہے ایتھیریم اس سال جو لاسلی ڈاؤن گیا ہے اٹھارہ سو ستارہ سو ڈالر تک گیا ہے ابھی ایتھیریم تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کی رینج میں چل رہا ہے تو ابھی بھی آپ بائنگ کر سکتے ہیں چھٹے نمبر پہ ایتھیریم ہے ایتھیریم آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتے ہیں ساتھوے نمبر پہ یونی سویپ ہے یونی سویپ کا اپنی ایکسچینج بھی ہے بہترین کوئن ہے یونی سویپ کو ضرور خریدیں اور بہترین آپ کو چار سے پانچ سال کے دوران ایک اچھا پروفٹ دے کے جائے گا آٹھوے نمبر پہ ہے چین لنک چین لنک کے بارے کافی سری نیوز مارکیٹ میں روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں چین لنک نے اچھا پروفٹ دیے لوگوں کو ابھی بھی چار سے پانچ سال کے دوران اگر ہم چین لنک کو دیکھیں تو یہاں سے بھی چین لنک آپ کو اچھا پروفٹ دے سکتا ہے نوے نمبر پر جو ہے وہ ہے سولانا سولانا کا سب کو پتا ہے لاسلی بھی سولانا سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ پروفٹ دے چکا ہے لوگوں نے اچھا پروفٹ یہاں سے نکالا ہے اور جب بی ٹی سی مارکیٹ پوری مارکیٹ مطلب کہ ریڈ کلرز میں چل رہی تھی تو سولانا تب بھی گرین میں چل رہا تھا تو اس کی کافی سری وجوہات ہیں کافی سری چیزیں ہیں جس کی ویسے سولانا بھی ایک اچھا کوئن ہو سکتا ہے اگر آپ اسے فیوچر کے طور پر رکھو تو آپ یہاں سے بھی سولانا سے اچھا پروفٹ بنا سکتے ہو دسوے نمبر پر جو ہے وہ ہے میٹک سہیے میٹک جو ہے میٹک کے بارے میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں میٹک ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے بہت اچھا کوئن ہے جہاں سے آپ اچھا پروفٹ بنا لوگے فیوچر میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنی ایک لسٹ لے لیں اپنے پاس نوٹ بک رکھیں سب سے پہلے ای ڈی اے ہے بی ٹی سی ہے پینکیک سویپ ہے بی این بی ہے ڈاٹ ہے ایتھیریم ہے یونی سویپ ہے چین لنک ہے سولانا ہے اور میٹک ہے یہ وہ دس کوئن ہے جو آپ کو فیوچر میں اچھا پروفٹ دیو سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ڈیلی ویجز پہ یہاں سے پروفٹ نکالیں کہ بلکل آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کا پورٹ فولیو بڑا ہے ابھی دیکھیں جس بندے کا پورٹ فولیو بڑا ہے مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے فورٹی ٹو تھاؤزن پہ اگر ونٹری لیتا ہے پھر مارکیٹ نے فورٹی تھری فورٹی فور تھاؤزن ٹچ مارنا تو اس سے پروفٹ ہو جانے ہیں ابھی جس بندے کا پورٹ فولیو پانچ سو ہزار دوزار ڈالر کا ہے تو اس کو اتنا پروفٹ ہوتا نہیں ہے اس کو فیل بھی نہیں ہوتا لیکن جب مارکیٹ گرتی ہے تو لاؤس اس کو زیادہ فیل ہوتا ہے اگر میں آپ کو دیسی اور سادہ انداز میں کرپٹو سمجھاؤں تو سیمپل یہی ہے اگر آپ کرپٹو مارکیٹ میں کام کر رہے ہو آپ اس مارکیٹ کو لانگ ٹم کے طور پر لے کے چلو ادروائز جلدی پیسہ بنانا ہے تو ایمپوسیبل یہ چیز قطن بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے جلدی پیسہ بنانے کی کوشش کی تو یہاں آپ بہت بڑا لاؤس کر جاؤ گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مین جو چیز ہوتی ہے لالچ کسی بھی بزنس میں آپ کو بیٹر نہیں رہے گا ابھی ڈیفرنٹ آپ اپنی ریسرچ رکھیں اور اس ریسرچ کے بعد آپ ایک پروجیکٹ کو ریڈ کریں پروجیکٹ کو ریڈ کرنے کے بعد کچھ اماؤنٹ اس میں رکھ رہے ہیں ایسے دیکھیں ہم اپنے ایسرٹ پروپرٹیز وغیرہ بائنگ کر کے رکھ لیتے ہیں پھر اس میں ہم ٹائم لے لیتے ہیں کہ بھئی اتنے ٹائم تک مجھے سے رکھنا ہے ایک سال تک دو سال تک کی سوسائٹی میں تو پھر اس کی ویلیوز بڑھتی ہیں تو یہاں بھی اگر آپ اس سٹریجی سے چلیں گے تو یہاں ویلیوز بہت جلدی بڑھ جاتی ہے اگر آپ ایک اچھے پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہو جس کی ویب سائٹس ہے اچھی ویب سائٹس ہے ورکنگ چل رہی ہے ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ وہ ڈیلی ویجز پہ یا ویکلی ایزیلی اپڈیٹس ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہولڈرز ہیں ان کے اچھے ہولڈرز ہیں وائٹ پیپر ان کا بہترین ہے یہ ساری چیزیں اگر ان کی بہترین ہے تو پروجیکٹ مضبوط ہے تو ایسے پروجیکٹ میں اگر آپ انویسٹ کرو گے ٹیلیگرام کے ویڈس اپ کے تو وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے جسٹ ففٹی ڈالر فی ہے ایٹ تھاؤزن پاکستانی لائف ٹائم کے لئے فیس پے کریں اور ہمارے پیٹ گروپس میں جوائن ہو جائیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ڈپکی لگاتے ہیں کرپٹو کرنسی کے سمندر میں اور نیکس معلومات آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت جزاکم اللہ خیرہ